میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو چائے ہم گھروں میں بناتے ہیں اس میں کیا صدار کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہمارے وہ نقصان کم کرے ہمیں فائدہ زیادہ دے تو چائے بدنام ہو چکی ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ایک پودے سے بنتی ہے پودے کے پتے سے تیار ہوتی ہے تو اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہیں بشرت ہے کہ آپ کو بنانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے پہلا تو طریقہ ہے چائے پتی کو بوائل کر کے اکیلا ہی پینا چاہیے اس کے اندر شیڈ ہو سکتا ہے اس میں نمبو ڈال سکتا ہے لیکن اس میں اندر چینی کا اور دوسرا دودھ کا کام نہیں ہے تو پر ہمیں وہی چاہچی لگتی ہے جس کے اندر چینی ہوتی ہے اور جس میں دودھ رہتا ہے وہ ہمیں اس کی عادت پڑ گیا اسے چھوڑ نہیں سکتے اور یہ ہمارے مہمانوں کو عادت ہے اگر کوئی گھر پہ آ جائے اور آپ اسے گرین ٹی پلاو چاہیے ڈال کے پلاو تو وہ نہیں پیے گا نہ اسے سوٹ کرے گی نہ اسے اچھا لگے گا وہ کہے گا یہ تو ہمیں دوائی دے رہے ہیں چائے نہیں پلا رہے تو چائے کے بینہ تو کام نہیں چلے گا تو کیا بڑیہ طریقہ ہے جس سے وہ نقصان نہیں کریں تو کچھ باتیں ہیں وہ جرور دھیان کریں اور اپنے پروار کے لیے یہ آتی جروریہ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے برتن کو بدل دیں جو سلور کے ہلکے ہلکے فرائی پین سے آتے ہیں اس کے اندر بناو گے تو وہ بہت ہلکا میٹیریل ہے وہ میٹل ہے وہ آپ کے اندر جائے گا اور بہت نقصان کرے گا بلکل بھی اچھا نہیں ہے پیتل کا برتن لائیے اس کو کلی کروائے جب کلی اس کے اندر بار بار بوائل کرو گے اور پیٹ میں جائے گی تو اس کے تو فائدے فائدے ہیں نقصان کوئی نہیں ہے ایک تو یہ کام کرنے کا ہے دوسرا پتی کو بہت دیر تک بوائل کرنے سے اس میں سے کچھ نقصان تک جو ہوتے ہیں نقصان کرنے والے تک تو وہ بھی مل جاتے ہیں ہمارے اس پانی میں جس میں ہم نے چائے بنا رہے ہیں تو وہ کم سے کم بوائل کریں دور ڈالنے کے بعد میں بھی بہت دیر تک کچھ لوگ بہت زیادہ دیر تک بوائل کرتے رہتے کڑک چائے کے نام پر تو ایسا مت کیجئے آپ کی سریر کے لیے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ایک آدھی بار بوائل کیا جا سکتا ہے لیکن اسے بار بار بوائل کرنا یہ آپ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرا بات ہے کہ اس کے اندر مٹھا زیادہ نہیں ہونا چاہیے گڑا آپ کے پاس اچھی کوالٹیک ہے جس سے چائے بن سکتی ہے فٹتہ نہیں ہے تو وہ آپ پی سکتے ہیں لیکن نہیں ہے تو پھر چینی ڈالیں تو چینی کم ڈالیں اگر کوئی نمک ڈال کے پی رہا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کی ماترہ کتنی پینی چاہیے کم سے کم پینی چاہیے جتنے کام چل جائے یہ نہیں ہے کہ بچی ساری ہم ہی پیائیں گے کسی کوئر کو نہیں دیں گے جو بچ گئی لیڈیز کہتی ہیں اس پہ پیسے خرچوئے ہیں دو دو ڈالا ہے تو ساری پی لیں ایسا نہیں جتنی ضرورت ہے اتنی بنائیں دوسرا بات ہے ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ اس سے پینے سے پہلے چائے پینے سے پہلے کہیں بھی جاؤ تیک گلاس پانی پیلو تاکہ اس کا وہ صحیح طریقے سے لیکوڈ بن کے اپنے شریر میں سے نکل بھی جائے اور اپنا شونک بھی پورا ہو جائے اس کے فائدے بھی مل جائیں اور نقصان سے ہم بچ سکیں ایسا کام کر سکتے ہیں اور اگلی بات کہ کھانا کھانے کے ترنت بات چائے کبھی نہیں پینا اگر مجبوری میں کبھی پینا پڑے سفر میں تو وہ الگ بات ہے چل سکتا ہے لیکن رجانہ کی عادت کھانا کھاتے ہی کئی گروہ میں چائے بنتی ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ایسا کرنا آپ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے دوسری بات آپ تھک گئے ہیں آپ کا موڈ آف ہے آپ کا سرد ادکار ہے آپ کو کوئی سمسیہ ہے آپ فری بیٹھے ہیں تو چائے بنا کے پینے کی عادت نہ ڈالیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کئی بار چائے نہیں میٹھا کام کرتا میٹھا کھانے سے بھی کرنے کا ہے اور اس کی تاثیر کو مان لیجئے خوش کرتی ہے اس لیے تو ایسی ڈیٹی چنتہ سے اور چائے سے کافی بڑھتی ہے اس لیے دونوں کو کم کریں کم پیئیں فائدے مند ہے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کچھ چیزوں کو تو فائدے کرتی ہے جیسے دودھ میں چکنائی کو ختم کرنا ہو ایک چمچ ڈال دو دس لیٹر دودھ آپ کے پاس ایک چمچ چینی پتی ڈال دو اس میں اس کی چائے کی اور اس کے بعد پوائل کیجئے اسے یا اس میں سے آپ گھی نکالنے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہیں نکلے گا کچھ نہیں نکلے گا اتنی خوش کیکو اس کو ختم کر دیں گی تو ایسے ہمارے شریر میں جو چکنائی ہے وہاں کچھ اس کے فائدے رہتے ہیں شریر کے لیے انٹی اوکسیڈنٹس میں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں رہتا ہے ہمارے لیے تب ہی تو لوگ پی رہے ہیں اور اس کا شریر پہ بہت نقصان تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم ایسے الٹا پلٹا کام نہ کریں پر جب ہم بہت زیادہ پیتے ہیں اس میں میٹھا بہت زیادہ ڈالتے ہیں اس میں دودھ بہت زیادہ ڈالتے ہیں اسے بہت زیادہ بوائل کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ باتوں کا ہم دھیان نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے اگر دھیان رکھیں گے تو پھر کیا ہے پھر ہمارا شانک بھی پورا ہو جائے گا ہماری جو عادت بنی ہے اس سے کچھ بڑا نقصان ہونے والا بھی نہیں ہے تو ان باتوں کا دھیان رکھو گے تو آپ چائے سے انند بھی لے سکیں گے کچھ پیدے بھی لے سکیں گے اور نقصان آپ کو کم سے کم ہوں گے سو ایسا کیجئے چائے بنانا ہے اس طریقے سے بنائیے تھوڑا پیجئے میٹھا کم دودھ کم پتی بھی کم یعنی چائے اس میں کم ڈالیں کوالٹی اس کی اچھی رکھو اور بہت زیادہ نہیں کرنا اور پانی پہلے جرور پینا چاہے کھالی پیٹ پیرے ہو چاہے دن میں پیرے ہو کھانے کے ترنت بعد نہیں پینا کم سے کم دو گھنٹے کا سمیہ دیجئے ان باتوں کا خیال رکھو گے تو چائے اچھی چائے رہے گی اور موڑ بھی بڑیا بھی بنائے گی آپ کا اپنے ویڈیو کو دیکھا لازت تک اس کے لئے بہت بہت شکریہ